یالی 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 شب جمعہ تمام مرہمین کی ارواح کی سارے سواب کے لیے اہل بیت کے وہ خدمت گزار جنہوں نے حصداری مشرکت کے دنیا سرخ سطوے سب کے لیے ایک سورہ فاتحہ تلال سب بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلہ الحمدلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رضو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والسلات والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ الالمین اب القاسم محمد والسلام على محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارازیم قول اللہ تعالی فی کتابه الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبتا انا صحابا الكہف برقیم سید الانبیاء والسلام على محمد محمد وعلى آلہ الطاہرین محمد وعلى آلہ الطاہرین محمد وعلى آلہ الطاہرین شکر ہے اس نے ہمیں اہل بیت اعتار علیہ السلام کی محبت نصیب فرمائی ہے اس فرش عذاب پر بیٹھنا نصیب فرمائی ہے اس دعا کی ساتھ انشاءاللہ مرت دموں تک ہمیں اہل بیت کے بہترین چانے والوں میں قرار فرمائے نسلا بعد نسل قیامت تک ہماری نسلوں کو اہل بیت کے جانساروں میں قرار فرمائے انشاءاللہ شب جمعہ ہے اس شب جمعہ کی صدقے میں اہل بیت کے ذکر کی صدقے میں ہماری تمام مرہومین کے تمام گناہ نے صغیرہ و قبیرہ کی مغفرت فرمائے اسی زندگی کے اندر امام کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے ان کی نصرت کی راہ میں شہدت نصیب فرمائے انشاءاللہ رود بھیجے گا محمد وعلى محمد نا صل على محمد وعلى آلہ عمد وعلى آقل فردہ دیاری علم نے ہر قوم قبیلے کو کچھ نہ کچھ خوشی اور غم نصیب فرمائی کوئی قوم ایسا نہیں ہو سکتی جس کے پاس خوشی نہ ہو کوئی قوم ایسا نہیں ہوگی جس کے پاس کوئی غم کا دن نہ ہو اور جو خوشی اور غم ہوتی ہیں یہ قدیم ایام سے جو قومیں چل رہی ہیں بہت پرانے زمانے سے چار ہزار سال پانچ ہزار سال پرانی قومیں ان کے اندر بھی ہوتی ہیں تو آپ جب بھی کسی قوم کے اثار قدیمہ کو دیکھتے ہیں جیسے مثلا پاکستان میں مونجدڑوں کو دیکھتے ہیں لوگ تو دیکھتے ہیں کہ ان کے جو ریچولز تھے وہ ریچولز کہاں کرتے تھے تو کوئی نہ کوئی آپ کو منیومنٹ مل جاتا ہے کہ یہاں بجا کر یہ اپنے ریچولز کو انجام دیتے تھے ہر قوم میں یہ جو خوشی اور غم کا دن ہوتا ہے یہ قوم کو ریفلیک کر رہا ہوتا ہے کہ وہ کس بات کی خوشی مناتے ہیں کس بات کا غم مناتے ہیں تو اس قوم کے آئیڈیاز کو اس قوم کے آئیڈیالوجیز کو ریفلیکشن مل رہا ہوتا ہے ان کی خوشی اور غم کے ذریعے سے اب آج اتفاق سے کرسمس کا دن تھا تو میں ذہن میں آیا ہے کہ تھوڑا سے کمنٹس میں اس عنوان سے کروں کہ قوموں میں جو خوشی کے دن ہوتے ہیں یہ کیا بتا رہے ہوتے ہیں جو خوشی کا انداز ہوتا ہے یہ کیا چیز سکھا رہا ہوتا ہے تو تھوڑا سا کرسمس کے اوپر بات کرتے ہوئے ہم انشاءاللہ اپنے ٹاپک کی طرف آنے کی کوشش کریں گے جہاں کئی پہلی دفعہ جاتا ہوں وہاں کچھ باتیں کہتا ہوں یہاں پہلی دفعہ نہیں ہے چھ مہینے پہلے تقیباً یہاں پہلے آ چکا ہوں اور ایک دو لوگ تو کافی پرانے بیٹھے ہیں یہاں پر لیکن بہرحال جو کوشش کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم خطابت نہ کریں جو پریکٹیکل پوائنٹس ہیں اہل بیت اتھار علیہ السلام کی تعلیمات سے انہیں ڈیلیور کیا جائے اور پریکٹیکل کی طرف پریکٹسز کی طرف زیادہ توجہ دی جائے تھیوریز کے مقابلے میں ہمیں الائش میں کوئی چینج آئے اور تیسی بات یہ ہے کہ ہم کسی اور فرقے کو نہ سنائیں جو یہاں بیٹھے ہیں انہی کو سنائیں جو نہیں سن رہا ہے وہ بچارہ باہر بیٹھا ہوا ہے اس کو سنانے کا کیا فائدہ تو اس میں بڑا وقت بھی ضائع ہو جاتا ہے وہ صحیح بھی نہیں ہوتا ہے تو ہم لوگ اپنے دوستوں سے بات کریں تو یہ تین مین پوائنٹس ہیں اس کے اوپر کام کریں گے انشاءاللہ یہ آرائز پیش کریں گے درود بھی دیکھا محمد وعالی بھنی قومیں کیوں خوشی مناتی ہیں کیوں غم مناتی ہیں اور خوشی اور غم سے ہمیں کیا مل سکتا ہے کیا دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر تو مثال کی طور پر اگر کسی قوم کی سیلیبریشن یہ ہوتی ہے کہ اس نے کسی اور قوم کو جنگ میں ہرا دیا ہے فرض کرو کوئی قوم اس بات کے اوپر سیلیبریٹ کرتی ہے کہ ہم نے دوسری قوم کو ہرا دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس قوم کے لیے تیریٹری بہت امپورٹنٹ ہے انہوں نے اپنی لینڈ کا ایکسپینشن کر لیا اس کے اوپر ان کو خوشی مل رہی ہے اور اس خوشی کو وہ سیلیبریشن کے اندر ڈال دیتے ہیں کیا مثال کی طور پر کوئی ملک زیادہ تر ملک جو ہے وہ اس ڈے کو سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں جس ڈے میں ان کی اگزیسٹنس جو ہے وہ ثابت ہوئی تھی تو مثلا امریکہ میں مثلا جولائی کی کیا تاریخ ہے چودہ ہے میرے خواہد میں چار تو چار جولائی اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں پاکستان چودہ اگست کو کرے گا انڈیا ففٹین تک اگست کو کرے گا تو یہ ریفلیکشن ہوتا ہے کہ بھئی آپ آپ کی آئیڈیالوجی کے اندر ایک چیز ہے جو امپورٹنس حاصل کر رہی ہے اسی طرح غم کا معاملہ بھی ہوتا ہے اگر کوئی قوم غم مناتی ہے تو اپنے افیلیشنز کو اپنے افیلیشنز کو بتا رہی ہوتی ہے کہ کون سی چیز تھی جس کے جانے کا اس کو غم ہوا اچھا بہت کم قومیں غم مناتی ہیں زیادہ تر قومیں خوشی مناتی ہیں تو اس اعتبار سے شیعہ قوم ایک عجیب قوم ہے جو غم مناتی ہے قومیں غم نہیں مناتی ہیں بہت کم قومیں جو غم مناتی ہیں تو پھر ایک اور بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ جو شیعہ جس بات کو منا رہے ہیں یہ ہے اصل میں فتح کا دن لیکن رو کے منا رہے ہیں چونکہ کوئی قوم ہار والے کو دن کو نہیں مناتی ہر قوم جیت والے دن کو مناتی ہے تو کونٹرڈکشن یہاں پر ہے کہ یہ ہے تو جیت کا دن لیکن منع ہس کے کیوں نہیں رہے رو کے کیوں رہے تو ایک اور بات پتا چلتی ہے کہ ہس کے جو لوگ مناتے ہیں وہ زیادہ عرصے اس میں ڈیپتھ نہیں ہوتی یہ پہلی قوم ہے جو رو کے مناتی ہے اور چودہ سو سال سے اس کی ڈیپتھ ختم نہیں ہو رہی ہے اس کے افیکشنز میں کوئی کمی نہیں آ رہی ہے ایموشنز اس کے بہت پائی ہیں تو جو شبعہ آشور شیعہ کے ایموشنز ہوتے ہیں وہ دنیا کی کوئی قوم خوش ہو کے یہ ایموشنز نہیں لاسکتی یہ قوم رو کے ڈا رہی ہے تو اس میں ایک عجی یونیکنیس ہے تو قومیں مناتی ہیں اپنی خوشی کو مناتی ہیں اور اس خوشی سے ریفلیکشن مل رہا ہوتا ہے کہ بھئی اس قوم کے نزدیک کیا چیز امپورٹنٹ ہے تو ابھی یہ جو ہم منا رہے ہیں مثال کے طور پر اس قوم کو دیکھ رہے ہیں کافی لوگ منا رہے ہیں کرسمس کا دن یہ کیا ہے اور اس میں تبدیلی کیا آ رہی ہے اس میں کیا چیز ہے جو چینج ہو رہی ہے تو میں اس سے پہلے کی کرسمس کو کہوں ایک اور جنرلائز ایک اور اور رول بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دین کے اندر جو چینج آتا ہے سپیشلی اس کے سیلیبریشنز کے اندر تو وہ چینج کیسے آتا ہے پھر دیکھتے ہیں کہ کرسمس میں چینج آیا ہے نہیں آیا ہے کیا آ رہا ہے چینج یہاں پر درود بھیجے گا محمد و آرمین کو مجھے نہیں معلوم کہ آپ میں سے کتنے لوگوں نے پاکستان ہندوستان میں عیدیں منائی ہیں ممکن ہے کوئی ہو جہاں پہ جس نے پاکستان ہندوستان میں کوئی عید منائی نہ ہو ٹھیک ہے لیکن زیادہ تر وہی لوگ ہیں جنہوں نے کبھی نہ کبھی پاکستان ہندوستان میں بھی عید منائی ہے اچھا پہلے منائی ہو یا ابھی منائی ہو تو اس میں ایک چینج فیل کر رہے ہیں مثلا مجھے یاد ہے پہلے کیسے عید مناتے تھے اب کیسے عید منا رہے ہیں تو ایک چینج ہو رہی ہے وہ چینج کیا ہے مثال کے طور پر پہلے عید قربان پہ بکرا لاتے تھے تو بکرے کے ساتھ مسخرہ کرتے تھے پہلے زمانے مثال کے طور پر فرض کو سو سال پہلے دو سو سال پہلے رسول اللہ کی زمانے میں رسول اللہ کی زمانے میں قربانی ہوتی تھی یہ جو خانے کعبہ جاتے تھے خانے کابے جاتے تھے تو اپنے ساتھ جانواروں کو قربان کرنے کیلئے لے جاتے تھے وہ جو جانوار قربان کرنے جاتے تھے اس کے اوپر وہ بھی لگاتے تھے ایک سمبل ہوتا تھا کہ یہ قربانی کا جانوار ہے یہ جو قربانی کا جانوار ہوتا تھا یہ اتنا سیکرڈ ہوتا تھا کہ اس کو کوئی چور بھی چوری نہیں کرتا تھا سفرس کرو ایک کاروان جا رہا ہے وہ کاروان حج پہ جا رہا ہے تو جو کاروان حج پہ جاتا تھا معمولاً چور اس کو چوری نہیں کرتے تھے جو ڈاک پول اٹھے رہے ہوتے تھے وہ اس پہ حملہ نہیں کرتے تھے لیکن وہ اگر حملہ بھی کریں اور ان کو یہ پتہ ہوتا تھا کہ یہ جانور اس کو مارک کر دیا ہے کہ یہ قربان ہونے والا ہے اس جانور کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا تھا اور اس کو سیکرٹ سمجھاتا تھا یہ نشانی تھی اس بات کی کہ یہ بہت مقدس جانور ہے چونکہ یہ قربان ہونے والا ہے عید العزہ کے لیے جو جانور لائے جاتے تھے ان کے ساتھ بھی ایسے ہی تھا ایسا ہمارے بچپن میں جو قربانی کے جانور آتے تھے اس کے ساتھ کوئی مسخرے بازی نہیں کرتا تھا یعنی یہ سوچا جاتا تھا کہ یہ جانور اللہ کی راہ میں قربان ہونے والا ہے مظلوم ہے یہ ہے وہ ہے لیکن وہ ایک احترام سے اس کو دیکھتے تھے تھوڑا تھوڑا جو چینج آیا وہ یہ کہ مثال کی طور پر ایک ڈراما بنا عید کے بکرے کے اوپر یہ کومیڈی وہ ٹیلیویشن بھی آیا کومیڈی جو کومیڈی آیا تو لوگوں کو ایک نیا چپٹر ملا کہ یہ جو ہے اس میں بھی کومیڈی ڈالی جا سکتی ہے عید الفطر میں تو کومیڈی تھی پہلے بھی لیکن عید العزہ میں پہلے کومیڈی نہیں تھی اس میں کیا کومیڈی ہے جانور قربان ہونے والے مرنے والے اس میں کیا کومیڈی بات میں دیکھا نہیں اس میں بھی کومیڈی ہے اس کو بھی تھوڑا ہسانے کے لیے استعمال کیا جب وہ آہستہ آہستہ وہ کامیڈی کی طرف جاتا ہے تو پھر وہ جو سیکرنڈیس ہوتی ہے وہ پھر ختم ہو جاتی ہے ایسا جب سیکرنڈیس ختم ہو جاتی ہے تو پھر اس کی جگہ پر فلسفی جو ہوتی ہے دین کے اندر وہ بھی ختم ہو جاتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد انڈ میں کیا رہ جاتا ہے انڈ میں ایک ریچول رہ جاتا ہے جس کا لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ فائدہ کیا ہے اس کا اب عید و قربان پہ دیکھیں مثلا پہلے وہ بکرہ سیکرنڈ تھا جانور سیکرنڈ تھا مقدس تھا پہلے اس کا مزاق ہوا مسخرہ ہوا مسخرہ ہونے کے بعد بالکل وہ ہو گیا انسانوں کے اپنی خواہشات کے لیے شعبازی کے لیے جب یہ ہونے لگا تو اب سب ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ بھئی یہ جانور کو مارنے کا فائدہ کیا ہے اس کے برابر پیسے کیوں نہیں غریب ہو دے دیں لوجیکل بھی لگنے لگا کہ بھئی یہ جانور کو مارو گے اتنا گوشت کھاؤ گے پہلے ہی ڈاکٹر منہ کرتا ہے گوشت کم کھاؤ تو تم لوگ اور قربانی کر کے اور گوشت بھڑ لیتے ہو اس کا کیا فائدہ ہوا تو اتنا پیسہ غریبوں کو دے دو تو بہت لوجیکل بھی لگنے لگتا ہے کہ آئیے بات تو صحیح کہہ رہا ہے غریبوں کو دے دو جان چھوڑا یہ کیا سٹیپ سے ہیں پہلے نمبر ون سٹیپ نمبر ون آپ فلوسفی کو بھولتے ہیں سٹیپ نمبر ٹو اس کو سیکرٹنیس کو ختم کرتے ہیں سٹیپ نمبر تھری اس کو اپنی ڈیزائرز میں استعمال کرتے ہیں سٹیپ نمبر فور انڈر کوئسٹن ہے ہے کیوں اس لے صحیح ہے اب کرسکس پہ آ جاتے ہیں یہ کرسکس کی سیلیبریشن کس کے نام پر ہے حضرت عیسیٰ کی نام پر ہے صحیح ہے حضرت عیسیٰ عیسیٰ اللہ کے نبی ہیں علوالعظم نبی ہیں کتاب ان کے اوپر اتری ہے آیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قربانیاں نہیں دیں بے انتہا قربانیاں دیں بہت زیادہ قربانیاں دیں مثلا وہ جو مووی بنی تھی پیشن آف کرائیس وہ ایکچولی صحیح بات تھی اس میں ٹھیک ہے کچھ چیزیں الٹی سیدھی بھی ہوں گی لیکن اوہرال ایک بات صحیح تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں قربانیاں دیں تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام قربانی دینے والے اللہ کے نبی نفس پرست تھے کیا ناؤذ باللہ تعالی کوئی نبی نفس پرست کہاں ہوگا تو نفس کا مقابلہ کرتے تھے اور انہوں نے تو نفس کا اتنا مقابلہ کیا کہ بہرحال ان کے نام سے جو سننا چلی اس پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے اس نے انسانیت کے لئے کبھی کسی نے مجھ سے کہا کہ آپ کہتے ہو اسلام دینے کامل ہے اور کرسٹین کامل کرسٹینٹی کامل نہیں ہے اس کی کیا پروف ہے تو میں نے اس سے کہا کہ تم دنیا کے بہترین کرسٹین بن جاؤ اور دو جنریشن میں کرسٹینٹی ختم ہو جائے گی دنیا کے بہترین کرسٹین بن جاؤ گے تو نہ تمہارا مرد چھادی کرے گا نہ تمہاری عورت چھادی کرے گی تو دو جنریشن میں وزی ختم ہو جاؤ گے تم لیکن تم ادھر آؤ دین اسلام کے اندر سب کے سب بنت رسول اللہ جیسے بن جاؤ کوئی نقصان ہوگا یہ بہترین کوئی دنیا جنت ہو جائے گی تو ایک پروفیہ ہی تھا تو حضرت عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مقدس نبی تھے جو نے کبھی نفس پرستی نہیں کین اعوذ باللہ تعالی نفس پرستی کا کیا سوال ہمیشہ قربانی دی اچھا اب ان کے نام پر جو عید ہو رہی ہے اس میں کیا ہو رہا ہے اس میں کوئی تھوڑی سی بھی سیکرٹنیس ہے کہیں پہ کچھ بچا ہے اس کے اندر یہ کہاں سے شروع ہوا ہوگا یہ پہلے دن نہیں ہوا ہوگا یہ آہستہ آہستہ ہوا ہوگا جیسے میں نے بتایا جیسے ہم نے بکرے کے ساتھ آہستہ آہستہ کیا اس کو آہستہ آہستہ غائب کیا ان لوگوں نے بھی آہستہ آہستہ کیا ہوگا آہستہ آہستہ کرنے کے بعد اب کس جگہ پہ پہنچ گئے اب اس جگہ پہ پہنچ گئے دوسرے سے question کر رہے ہیں آہستہ کرسپس منانی بھی چاہیے نہیں منانی چاہیے new year منالو تو اب آپ نے دیکھا کہ یہ جو greeting کا style ہے وہ change ہو رہا ہے آہستہ آہستہ میں پوری traveling کے دوران لوگوں کی مختلف کی greetings کچھ کو لیا کچھ کو نہیں لیا مثال کی طور پر تو کسی نے happy holiday کہا ہے کسی نے happy new year کہا ہے میں دیکھ رہا تھا percentage میں merry christmas کہنے والے کم ہوتے جا رہے ہیں یہ کم ہوتے جا رہے ہیں تو ابھی کیا ہے under question چلا گیا کہ بھئی اس کا christmas کو منانی کی ضرورت کیا ہے کچھ اور منا لو holiday منا لو اچھا اب holiday منا رہا ہے یہ نہیں کچھ رہا holiday ہے کیوں یہ خود ایک change ہے اچھا اب اس میں ہونا کیا ہے آگے کیا ہونا ہے ہمیں اور اس کو بہتر کس طریقے سے کرنا ہے کچھ comments اس پر ارز کروں گا درود بھی جگہا محمد وعالم حمد صلی اللہ علیہ محمد عالم حمد عجل اچھا یہ چیز ہر دین کے ساتھ ہوتی ہے ایسا نہیں کہ ہم لوگ christianity کے اوپر criticize کر رہے ہیں کہ اس نے christmas کے ساتھ ایسا کر دیا نہیں ہر دین کے اندر آتا ہے ہر دین میں اس type کی ایک change آتی ہے لوگ بھول جاتے ہیں کہ philosophy کیا ہے ہم لوگ اپنے ساتھ کیسے کریں مثال کی طور پر الحمدللہ رب العالمین شیعت کے اندر پندرہ شابان نہ صرف یہ کہ خراب نہیں ہوئی بلکہ اور بہتر ہو گئی شیعت میں بہتر ہو گئی الحمدللہ یہ جو تشیعہ کے اندر تبدیلی آئی ہے یہ دنیا کے روٹین سے بہت ہٹ کر ہے بہت ہٹ کر ہے مجھے اپنا یاد ہے میرے بچپنے کے اندر پندرہ شابان میں دو کام واجب تھے ایک مستحب تھا ایک واجب یہ تھا کہ پٹاکے پھوڑنا یہ واجب تھا دوسرا واجب یہ تھا کہ حلوے کھانے تیسرا ایک مستحب تھا کہ اگر ٹائم ملا تو قبرستان چلے جانا ہے دو واجب تھے ایک مستحب تھا جب کوئی پندرہ شابان کو روزہ رکھے گا نہیں رکھے گا کس نے سنا ہے روزہ کون کا پندرہ شابان کو وقت کے امام کو منائے گا بچپنے میں میرے ایسی کوئی باتیں نہیں تھیں اس پر توجہ نہ ہونے کے برابر تھی اور مثال کے طور پر زیادہ زیادہ یہ ڈھونتے تھے کہ بھئی یہ جو شب برات ہے وہ برات کونسی ہے وہ شادی کی برات تو شب برات کو کہتے تھے یہ جو برات لکھی ہے یہ برات کس کی برات تھی جس کی اوپر یہ پٹاخے پھوڑے گئے تھے اچھا سب بھول گئے کہ بھئی یہ شب برات نہیں یہ شب برات ہے برات یعنی گناہوں سے دوری ہے تو آپ دعا مانگو اس میں گناہ سے اپنے آپ کو دور کرنا ہے یہ سب باتیں ان لوگوں کی ذہن سے نکل گئے الحمدللہ رب العالمین تشیعہ کے اندر پوزٹیف چینج جا رہا ہے اور پوزٹیف چینج کی وجہ سے لوجکس اور اس کی فلوسفیس جو رہی ہیں وہ ہائلائٹ ہو رہی ہیں اور جو دوسرے ادیان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ یہ کہ وہ بالکل الٹا چل رہا ہے ان کی فلوسفیس گم ہوتی چلی جا لیں اچھا اگر ہمیں اس انجام سے بچنا ہے اگر اپنے آپ کو سنبھالنا ہے تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا تو میں کہتا ہوں سادہ سا کام کر لیں جب بھی دین کے نام پر کوئی کام کریں اپنے آپ سے پوچھیں اس کی لوجک کیا ہے اس کو کرنا کیسے ہے دین نے ہم سے کیسے مانگا تھا اب میں اس کی ایک اور مثال ارس کرتا ہوں ہم کی خدمت میں دین میں دو حصے ہیں دین میں ہم سب کو معلوم ہیں دین کا ایک حصہ جسم پر ہے جسم کے لئے اور دین کا ایک حصہ روح کے لئے تو دین یہ نہیں کہتا کہ تم لوگ ایک کونے بیٹھ جاؤ صرف ذہن سے عبادتیں کرو دین یہ نہیں کہتا دین ہمیشہ باڈی کو بھی انوالف کرواتا ہے تو مثلا حج ہو آپ کی باڈی انوالف ہوگی روزہ ہو تب بھی نماز ہو تب بھی دین کے حکام کے اندر بہت فیزیکل اپیرنس یہ بھی انوالف ہوتی ہے تو مثال کی طور پر ایسا نہیں ہے کہ کوئی وضو کرنا چاہے تو وہاں پہ نیت کرو کیا خدا ہے بس میں نیت کرتا ہوں کہ میں پاک ہو گیا نہیں خدا کہتا ہے پانی بھی ڈالو اس کے اوپر اب بھی میں نے اگر پہلے صاحبوں سے سارا جسم دھو لیا ہے تو اب یہ پانی ڈال کے کیا ہونا ہے بظاہر تو کچھ نہیں ہونا لیکن خدا انوالف کرتا ہے کہتا ہے نہیں یہ بھی ہونا ہے باڈی کو بھی انوالف کرتا ہے ایسا اب مشکل کے ہاتھ یہ جب دین کے دو احکام ہوتے ہیں کچھ کا تعلق فیزیکل اپیرنس سے ہوتا ہے کچھ کا تعلق سپریٹ سے ہوتا ہے لوگ آہستہ آہستہ سپریٹ کو بھلا دیتے ہیں آہستہ آہستہ اس کو بھلا دیتے ہیں میں ایک مثال دیتا ہوں مثال کے طور پر ہم سب کوشش کرتے ہیں شب جمعہ دعائے کمیل پڑھیں دعائے کمیل پڑھیں دعائے کمیل میں ایک تو اس کی اپیرنس ہے الفاظ ہیں جو ہم اور آپ کہیں گے اس کی کوئی سپریٹ بھی ہے یا نہیں ہے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو دعائے کمیل ہم نے پڑھی ہے اس میں کتنی دیر کے لیے مثال اگر بیس منٹ دعائے کمیل پڑھی ہے کتنی دیر کے لیے واقعا خدا سے کوئی کانٹیکٹ ہوا ہے کتنی دیر کے لیے خدا کی طرف گئے ہر مجلس کے اندر بھی یہی کرنا پڑے گا کہ جب ہم مجلس سن رہے ہیں یا مجلس پڑھ رہے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا اس مجلس کی لوجک کیا تھی اس کی فلسفی کیا تھی تو اس طرح اگر ہم کریں تو ہمارے پاس امکان ہے کہ ہم کہیں اپنے اس عقیدے کو مضبوطی کے ساتھ بچا کے چل سکیں گے میں کرسمس کو اسی جگہ پہ نہ چھوڑوں اگر مسلمان ہونے کے ناتے مجھے کرسمس کو دیکھنا پڑے تو میں کیا کروں گا ویسے تو ظاہر میلی ظہوری نہیں ہے میں ایک دفعہ ایک دوست بتا رہا تھا کہنے کہ وہ اپنے کسی رشدار کیا گیا تو وہاں کرسمس منا رہے تھے تو اس نے پوچھا کہ بھئی تم کیوں کرسمس منا رہے ہو تو اس نے کہا کہ بھئی اس میں کیا براہی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں کبھی ولادت نہیں منائی تم نے اپنے گھر میں اللہ کی رسول کی ولادت کبھی نہیں منائی تمہیں کرسمس منانے کو رہے گیا یہ کیوں ایسا جو قومیں کلچر میں فقیر ہو جاتی ہیں وہ ہر ایک سے کلچر مانگ رہی ہوتی ہیں ایڈاپ کر لیتی ہیں کیوں اپنے اندر اپنے اندر کھوکلے ہونے کو احساس کرتے ہیں وہ فیل کرتے ہیں کہ ہم کھالی ہیں اندر سے تو جو کچھ کر رہا ہوگا ہولی کر رہا ہوگا تو کہے گا چلو اسلام میں ہولی بھی ہوتا ہے وہ بھی مناؤ کرسمس مناؤ رہا ہے وہ کہتا ہے میں اس سے کیوں پیچھ رہ جاؤ میں یہ بھی مناؤں گا اس سے پوچھو اپنا تہوار منا اس کا بہت لوجک نہیں ہے جب کوئی انسان کھالی ہوگا تو پھر اس کے ساتھ یہ ہوگا تو یہ کیا کرے ہیں انسان اپنی لوجک پر توجہ دیں تو اگر واقعا کرسمس ہو واقعا اگر کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تذکرہ کرے تو اسے کیا کرنا چاہیے اسے دیکھنا چاہیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں ساری زندگی کیا کیا تھا جائے پھر وہ کرے کرسمس کے مثلا اگر واقعا دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں ساری زندگی کیا کیا تھا انہوں نے مظلوموں کی خدمت کی تھی ظالموں سے لڑے تھے وہ اگر انہوں نے ظالموں سے کوئی جنگ نہیں کی ہوتی ظالموں کو کہیں چیلنج نہیں کیا ہوتا تو انہوں کو سوڑی پہ کیوں چڑھایا تھا کسی میں انہوں کو کیوں پھانسی پہ چڑھایا تھا تو وہ مظلوم کے کام آتے تھے ظالم کے خلاف کام کر رہے تھے اس وجہ سے انہوں کو ایک مسئبت کا سامنا کرنا پڑا تھا تو اگر کسی کو واقعا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کرسمسی کو منانا ہے تو جائے دیکھیں کسی مظلوم کے کام آئے تھے کسی ظالم کو روکے اچھا ایک اور بات ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تو خدا سے رابطہ کرتے تھے آیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کوئی شب بغیر عبادت کی گزاری ہوگی کیا تو اگر کسی کو واقعا کرسمس منانا ہے تو جائے کچھ عبادت کرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر کچھ عبادت کرے دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسے عبادت کرتے تھے کیسے عبادت کرتے تو اگر کرسچنز کو واقعا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یاد منانی ہے اور ان کی پیدائش کا دن منانا ہے تو پھر ان کو جا کے دیکھنا پڑے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ہوتا کیا تھا جو ہوتا تھا اس کو ان کو منع لینا چاہیے البتہ یہیں کہیں جب میں پہنچنا ہوں تو پھر تھوڑا سا اشارہ میں یہ بھی کہہ دیتا ہوں ذرا سا نوٹ کروانے کے لیے کہ یہ کہیں پر تھوڑی سی پرابلم آئے بھی ہے ہم سب کو پتا ہے ہسٹوریکلی کہ پچیس دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر پیدا ہوئے تھے تو سال پہلی جنوری سے کیوں شروع کر رہا ہے تھوڑا سا یہاں پر ایک پرابلم ہے وہ سب کو معلوم اس کے بہت سارے طریقے بتائیں کہ کیسے سالف ہوگا لیکن بہرحال یہ ایک ایشو ہے کہ اگر واقعا پچیس دسمبر کو ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے اور سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے شروع ہوا تھا تو پھر اس کو سال کو یہاں سے شروع ہو جانا چاہیے تھا یہ انہوں نے ہسٹوریکلی کچھ سالف کیا اس کام کو کہ یہ کیوں پانچ سی دن کا فرق پڑا ہے تو لوجک اس طرح کی ہے اگر واقعا کرسمنس منانا ہے تو ہمیں کرسمنس اس طریقے سے منانا چاہیے درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علیہ محمد و آل محمد عجل عیسائیت سے ہی مربوط رہتے ہوئے ایک پوائنٹ اور کہنا چاہوں گا عیسائیت سے ہمارے تعلقات دین میں کیسے ہیں یعنی اگر کرسمنس کی بات کوئی کرے کیونکہ ظاہر ہے کرسمنس کی وجہ سے میں ریزین میں ایک دو ٹاپکس آ رہے ہیں تو میں آپ کی خدمت میں آنس کروں کل اس کو نہیں چھڑیں گے آپ انہیں سوچے کہ آج عیسائیت کو کل یہودیت کو چھڑیں گے کل سے دین پہ واپس آئیں آج اس کو ڈیل کر رہے ہیں ایسے ان سے ہمارے تعلقات کیسے ہیں ان کو ہم نے کیسے ڈیل کرنا ہے بڑا ایک سمبولک واقعہ ہے کہ آیت اللہ خمینی جب فرانس میں تھے تو وہاں پہ کرسمنس آئی کرسمنس آئی تو انہوں نے اپنے محلے میں جتنے کرسچنز تھے ظاہرے کے کرسچنز تھے ان کے محلے کے اندر تو سب کو گفت بھیجوایا سب کو گفت بھیجوایا جو کرسچنز وہاں پہ رہے تھے ان کو یہ پتا تھا کہ ایک ایرانیوں کا فینیٹک ملہ آ کر ہمارے ہمسائے میں رہا ہے بہت سخت ریڈیکل قسم کا ہے فنڈمنٹلس ٹائپ کا وہ ہمارے پاس آ کے رہ رہا ہے تو وہ بڑے ڈر رہے تھے کہ یہ کس کول آ کے یہاں رکھ دیا ہے یہ ایسانوں یہیں پہ کچھ کر ڈالے ایران میں تو کر ہی رہا ہے وہ تو ان کو پہلی دفعہ پتا چلا ہے کہ یہ جو ملہ آیا ہے یہ کرسمنس بھی منا رہا ہے اور ان کے لئے اللہ جو اپنے ملک کے اندر پورا ریولوشن لے کر آ رہا ہے وہ ہمیں کوئی گفت بھی بھیجوائے گا کرسچینیٹی کے اوپر ایران پھر ان کا ایک طریقہ تھا حیرت اللہ خمینی کا وہ کرسمنس آتی تھی تو وہ میسج بھیجتے تھے کرسچینیٹی کے نام میسج بھیجتے تھے ایران میں نے اس کے اوپر گوھر کیا کہ بھئی یہ کیا ہے کیوں ہے ایسا یہ کیوں اس طرح سے کر رہے ہیں مثلاً یہودیت کے ساتھ نہیں کرتے ایسے کرسچینیٹی کے ساتھ کیوں تو اسی کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا میری توجہ گئی اس بات کے اوپر کہ امام تشریف لائیں گے انشاءاللہ ان کے ذات پر درود بھیجے گا محمد و آلیم کبھی یہ جملہ کہتے ہیں اور سوچتا ہوں کہ آگ ہے تو ایک طرف سے دل خوش ہوتا ہے ایک طرف سے دل ڈڑن لگتا ہے خوشیت بات کی ہوتی ہے کہ کاش ایسا ہو جائے ایک طرف سے سوچیں اپنے دل میں چودہ سو سال کے اندازار کے بعد امام آ جائے یا اللہ کاش ہو ہی جائے ایک بار پھر ان کے ظاہور کی تعجیل کے لئے درود بھیجے محمد و آلیم امام صل على محمد و آلیم امام امام تشریف لائیں تو کیا ہوگا کرسینلی کے ساتھ ہمارے تعلقات کیا ہوں گا تھوڑی سے سیکوینس دیکھ لیتے ہیں امام تشریف لائیں گے مکہ سے تشریف لائیں گے بیت المقدس جائیں گے بیت المقدس میں سوفیانی سوری پہلے عراق جائیں گے کوفہ کی طرف کوفہ میں سوفیانی بیٹھا ہوا ہوگا کوفہ سے تھوڑے فاصلے پر وہ سیریا سے لڑتا ہوا آئے گا اور کوفہ پہنچے گا اور کوفہ کے شیعوں کو مارنے کیلئے آئے گا امام کوفہ کے شیعوں کو بچانے کیلئے آئیں گے جو خورسانی ایران سے آ رہا ہوگا وہ امام کا ساتھ دے دے گا امام کا لشکر بہت بڑا ہو جائے گا پھر یہ لوگ مل کر سوفیانی کو ہرا دیں گے سوفیانی کو ہرائیں گے سوفیانی کو ہرائنے کے بعد امام بیت المقدس جائیں گے بیت المقدس جائیں گے وہاں کوئی غاصب قوم ہوگی ابھی بھی ہے ماں پہ جائیں گے اس سے لڑیں گے اس کو ہرائیں گے اس کو ہرائیں گے بعد اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ظاہر ہوں گے اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ظاہر ہوں گے اچھا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ظاہر ہوں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے جب وہ امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو پوری دنیا کے کرسٹنز کو میسج بھیجیں گے کہ یہ امام برحق ہے یہ وہ ہے جس کا ہم نے انتظار کرنا تھا صحیح ہے اچھا اس وقت تک کرسٹینز کی انڈسٹینڈنگ کیا ہوگی امام کے بارے میں اس وقت تک ان کی انڈسٹینڈنگ کیا ہوگی کرسٹینز کے پاس آپ سب کو معلوم ہیں بائبل کی لاس بک ہے ریولیشن ریولیشن کے اندر حضرت عیسیٰ کی آمد سے پہلے ایک انٹی کرائسٹ کے آنے کا وعدہ کیا ہے کہ جو انتہائی وحشی ہوگا بیسٹ کہ جو درندگی کی طرح ہوگا اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا اچھا ہماری انٹرپیٹیشن یہ ہے کہ یہ وہی درندہ ہے جو دجال ہے صحیح ہے لیکن جب امام تشریف لائیں گے تو ان کے جو ماننے والے ہوں گے وہ کہیں گے کہ حضرت عیسیٰ سے پہلے ایک انٹی کرائسٹ نے آنا تھا تو وہ امام کے لئے یہ انٹرپیٹیشن کر رہے ہوں گے وہ امام کے لئے یہ انٹرپیٹیشن کر رہے ہوں گے کہ ہم کہہ رہے ہوں گے امام تشریف لائیں اور وہ کیا کہہ رہے ہوں گے یہ جو کرائسٹ کے انٹی نے آنا تھا حضرت عیسیٰ کے وہ آگیا اعوذ باللہ تعالی اس کا مطلب ہے شروع میں تعلقات اچھے نہیں ہوں گے دونوں کی انٹرپیٹیشن بالکل کونٹرڈکشنری ہوگی جب امام بیت المقدس پہنچ جائیں گے حضرت عیسیٰ تشریف لے آئیں گے اور حضرت عیسیٰ امام کی پیچھے نماز پڑھیں گے اور وہ تمام کرسٹ کریں گے کہ یہ امام برحق ہیں اس کے بعد کیا ہوگا آئے کرسچنز حضرت عیسیٰ کی مانیں گے یا نہیں مانیں گے ہماری روایتیں یہ وعدہ کر رہی ہیں کہ کرسچنز حضرت عیسیٰ کی مان لیں گے مان لیں گے اور کرسچنز امام کا ساتھ دے دیں گے کرسچنز امام کا ساتھ دیں گے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے کرسچنز کم از کم حضرت عیسیٰ کی ماننے میں سچے ہوں گے ورنہ وہ حضرت عیسیٰ کی انکار کر دیتے ہیں ابھی آج کی صورتحال میں بہت کم ایسا لگ رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماننے میں سچے ہوں گے لیکن کم از کم اس زمانے کی جو روایات ہمارے پاس موجود ہیں اس کے مطابق عام لوگ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماننے والے وہوں گے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماننے کے نتیجے میں امام کو مان لیں گے اس کا مطلب ہے میں ایک بات ایزیوم کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہماری کرسچینٹی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں کم اس کا میری انٹرپیٹیشن یہ ہے ہماری کرسچینٹی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہمیں تھوڑا صبر کرنا پڑے گا ہمیں صبر کرنا پڑے گا اس کا مطلب ایک اور بھی ہے کہ یہ جو ہم ایمیج لے رہے ہیں کرسچینٹی کی کہ یہ لوگ سب غلط ہیں یہ لوگ سب نفسانی خواہشات میں بہہ رہے ہیں یہ ایمیج صحیح ایمیج نہیں ہے یہ ایمیج صحیح ایمیج نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم نے جو ایک اور آئے کریمہ کے اندر کہا تھا کہ تم عیسائیوں کو اہل ایمان سے سب سے نزدیک پاؤ گے ہمیں اس کو ڈھوننا پڑے گا میں اپنی طور پر سمجھ رہا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کرسینٹی ہے اس کے اندر کچھ مخلص لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جن سے ہمارا رابطہ ہونا بہت ضروری ہے جن سے ہمارا رابطہ ہونا بہت ضروری ہے اب مجھے نہیں معلوم ان مخلصین تک ہم لوگ کیسے پہنچیں گے ممکن ہے کوئی مجھ سے یہ کہے کہ ہم جاتے ہیں وہاں ہمیں کوئی ایسا مخلص نظر نہیں آتا تو میں ایک اور بات سوچتا ہوں اگر ان کا کوئی بندہ ہماری مشہور مساجد میں جائے تو ان کو صحیح بندہ مل جائے گا خدا نہ کرے ان کا کوئی بندہ اگر خانے کعبہ پہنچ گیا تو سوچو اسے کیا ملنے والا ہے وہ تو وہیں سے بھاگ جائے گا ہم بھی تو بھاگ جائے پھر ماں سے کہ ہمیں وہ بندہ صحیح نہیں ملا وہاں پہ جو وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ مثالاً امریکہ کی کچھ مشہور اس نے مسجدوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا کوئی کرسین تھا امریکہ کی مشہور مسجدوں میں گیا اور وہاں جا کے اس نے بات کی تو اس کو صحیح بندہ نہیں ملے گا تو پھر میں یہ ایزیوم کیسے کروں کہ میں اگر کسی چرچ میں گیا تو مجھے صحیح بندہ آسانی سے مل جائے گا مجھے بھی صحیح بندہ آسانی سے نہیں ملے گا مجھے بھی ڈھونڈنا پڑے گا اس کو بھی ڈھونڈنا پڑے گا ہمیں بھی ڈھونڈنا پڑے گا یہ وہ جدوجہد ہے جو ہمیں کرنی پڑے گا اور یہ وہ theoretical background ہے جس کے اوپر ہم کام کر سکتے ہیں تو میں بات کو ختم کرنی کوشش کرتا ہوں ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد میں نے آپ سے کہنے ہی کوشش کی وہ یہ کہ ہر قوم کوئی خوشی مناتی ہے کوئی غم مناتی ہے خوشی اور غم کے پیچھے لوجک ہوتی ہے خرابی یہ ہوتی ہے کہ لوجک آستہ آستہ غائب ہو جاتی ہے ریشوال باقی رہ جاتا ہے پھر کچھ عرصے کے اندر ریشوال کے اوپر question آتے ہیں اور وہ ریشوال ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے جس کے لئے ہمیں کیا کرنا چاہیے میں نے ارزت کیا کہ جو ہمیں کرنا چاہیے وہ یہ کہ اپنے کام کی لوجک کو اپنے آپ سے پوچھتے رہے جب بھی کر رہے ہوں اپنے اندر اس لوجک کو highlight کر رہے مثلا ہم سے یقینا دنیا پوچھ سکے اور ہم جواب دے سکیں کہ جو کچھ ہم عزداری کے اندر کر رہے ہیں اس کا rational proof کیا ہے کیوں ہم اس کام کو کر رہے ہیں مثال کی طور پر میں اس کا جواب نہیں دوں گا آپ اس کو خود سوچنے کی کوشش کر لی جائے گا مثلا کیا کوئی آپ سے نہیں پوچھ سکتا کہ بھئی ہم لوگ دنیا میں اب جہاں کہیں بیٹھتے ہیں کرسیوں پر بیٹھتے ہیں تم لوگ زمین پر کیوں بیٹھتے ہو مثلا میں ایک دفعہ دوبئی میں تھا ایک دوست نے مجھ سے پوچھا جو سنسیرلی پوچھ رہے تھے انہوں نے کہا کہ بھئی ہمارے پاس کچھ لوگ ایسے آتے ہیں جو میمبر پر نہیں بیٹھنا چاہتے ہیں وہ لوگ بالکل جیسی لیکچر دے رہے ہوتے ہیں تو ٹیبل شیئر لیتے ہیں اچھا ٹیبل چیئرمن کو سہولت یہ ہوتی کہ لیپ ٹاپ بھی رکھ لیتے ہیں لیپ ٹاپ رکھ لیتے ہیں تو کنیک کر لیتے ہیں ملٹی میڈیا سے تو وہ جو بول رہے ہوتے ہیں اس پر ایک پریزنٹیشن بھی دے دیتے ہیں صحیح کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ہم میمبر ہٹا دیں وہی لے دیں کیونکہ جو میمبر پر بیٹھے گا اس کے پر ریسٹرکشن لگ جاتی ہیں وہ ملٹی میڈیا کو استعمال نہیں کر پاتا ہے کرے گا بھی تو عجیب سا لگنے لگتا ہے لوگوں کو وہ توجہ نہیں ہوتی مجلس نہیں کہہ پاتے لوگ اسے تو بہتر نہیں کہ وہ ہی کر لیں پھر اب یہاں پہ دو قویشن کیا ہیں ایک قویشن یہ ہے کہ پروڈکٹیوٹی کس میں زیادہ ہے تو وہ کہتے ہیں بھئی پروڈکٹیوٹی تو اس میں زیادہ ہے کہ وہ ملٹی میڈیا پر جا رہا ہو اس میں زیادہ ہے بھی کہیں شامل تھی اس کی لوجک میں بھی کہیں شامل تھی تو یہ آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا مثال کی طور پر کہ آپ فرش پہ ہی بیٹھیں گے یا نئی کرسیوں پہ بیٹھنا پسند کریں گے میں ارز کروں گا اگر اس فارمیٹ کو دیکھیں جو اس وقت ہے اور میں نے کہا لوجک دھوننی پڑے گی اگر اس فارمیٹ کو دیکھیں جو اس وقت ہے کچھ لوگ زمین پہ بیٹھے ہوئے کوئی ممبر کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور پہلے قرآن کریم کی آیتیں پڑی گئی ہیں اس کے بعد نبی اور ان کی آل پر درود بھیجا گیا ہے اس کے بعد دین کی کچھ تعلیمات بتائی گئی ہیں اور آخر میں سید و شہدہ کے مسائب بیان کیے گئے ہیں یہ ایکزیکلی وہی ہے جو چوتھے امام نے کیا تھا بالکل وہی ہے جو چوتھے امام نے کیا تھا اور اگر اس کا کوئی دو ایک دو کمپننٹ نکال دیئے پھر ہم اسے کھو بیٹھیں گے پھر مجھے نہیں معلوم بچے گا بھی نہیں بچے گا حقیقت یہ ہے کہ بچنا مشکل ہے ابھی ہمارے پاس ایک عمل ہے اس عمل کو ہم چودہ سو سال پہلے میں ٹریس کر سکتے ہیں ہم سب کو معلوم ہیں کہ اس کو ہم ٹریس کر سکتے ہیں اس سے کچھ نہ کچھ حاصل کر سکتے ہیں میرا اپنے خیال ہے جو مجھے ابھی تک سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ ہم اس کو چینج نہ کریں اس پیٹرن کو اسی طریقے سے رہنے دیں اور اس کے اندر جو ہمیں حاصل ہو رہا ہے اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جس کے اوپر ہم کام کر سکتے ہیں چودہ امام نے بھی یہی کیا تھا کہ انہوں نے پہلے قرآن کریم کی آیات کریمہ پڑھیں تھی یہ کبھی کام کیا تھا جب وہ مدینہ واپس تشریف لارہے تھے ایک اور کوئشن کبھی کبھی ہوتا ہے ہم نے بہت وقت پہلے تقریبا سترہ سال پہلے ایک دفعہ ازاداری کے ازاداری کی ریشنالٹی کے اوپر سیمینارز کیا تھے تو اس میں بہت تفصیل سے ان سب چیزوں کو ڈسکس کیا تھا مثلا ممکن ہے کوئی یہ کوئیسٹن کرے کہ بھئی آپ جلوس کیوں نکالتے ہیں اس کے بعد میں نے فیل کیا کہ جب امام مدینہ تشریف لارہے تھے تو انہوں نے ایک شاعر کو آگے بھیجا تھا نومان کو اور نومان سے کہا کہ تم ہمارے آگے جاؤ اور مدینہ میں جا کر شیر کے ذریعے سے یہ اعلان کرو عجیب بات یہ کہ امام نے اس سے کہا کہ خبر نہیں دینا شیر پڑھ کے اعلان کرنا یہاں تک کہ امام نے نومان سے پوچھا کہ تمہارا باپ شاعر تھا کیا تم بھی شیر کہتے ہو اس نے کہا مولا میں بھی شیر کہتا ہوں کہا جاؤ جا کے خبر دو امام شاعری کے ذریعے خبر دینا چاہ رہے تھے الحمدللہ رب العالمین ہمارے پاس یہ ساری چیزیں اسی صورت میں باقی رہ گئی ہیں ہمارے ابھی بھی نوحے ناصر پہ نہیں ہیں شیر کے اوپر ہی ہیں میرا اپنی خیال ہے کہ ہم کچھ چیزوں کو بچانے میں کامیاب ہوئے ہیں یہ لوجک کا حصہ ہے امام نے کیا کیا امام نے نومان سے کہا کہ جاؤ جا کے لوگوں کو خبر دو میں ایک اور بات سوچتا ہوں کیا ایسے نہیں ہو سکتا تھا کہ امام خود سے مدینہ کے اندر چلے جاتے امام یہ بھی کر سکتے تھے بھئی جب شام سے کربلا آ گئے تھے شام سے مدینہ کی تک آ گئے تھے تو وہ یہ بھی کر سکتے تھے کہ اندر چلے جائیں امام نے اس کو پسند نہیں کیا امام نے جہا لوگ اپنے گھروں سے باہر نکلیں اس میں بھی ایک لوجک رکھی انہوں نے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ سب چیزیں لوجکل ہیں اور ان کے اوپر اگر ہم محنت کرتے ہیں تو ہم اپنے دین کو صحیح راستے کے اوپر ربیل اول ایک قول کے مطابق کم سے کم ایک قول کے مطابق جو زیادہ صحیح بھی لگتا ہے وہ دن ہے جب بی بی کی گھر پہ حملہ ہوا ہے کم توجہ دیئے ہم لوگوں نے اس معاملے کے اوپر گجتہ سالوں میں کہ وہ تاریخ کونسی تاریخ ہے جب بی بی کے گھر پہ حملہ ہوا ہے ایک قول کے مطابق پہلی ربیل اول وہ تاریخ بنے گی جب بی بی کی گھر پہ حملہ ہوا ہے شب جمعہ بھی ہے شاید کچھ مناظبت بنتی ہے کہ ہم بی بی کے مسائب کو بیان کرنے کی کوشش کریں جو فرق مجھے سمجھ میں آتا ہے بی بی کی ذات میں اور چہاردہ معصومین کے اندر شاید سب معصوم ہیں جو ایک بات عجیب سمجھ میں آتی ہے بی بی کی ذات میں کوئی ایسا انصر ہے کہ جب کبھی ہم چہاردہ معصومین کے فضائل کو بیان کرتے ہیں تو لوگ خوش ہوتے ہیں میں نے کتنی دفعہ دیکھا ہے کہ جب بی بی سیدہ کے فضائل کو بھی بیان کرتے ہیں تو لوگ روتے ہیں پتہ نہیں کتنی دفعہ نوٹ کیا ہے اس بات کو کہ مثلا اگر ہم معصومین کے فضائل کو بیان کرتے ہیں تو لوگوں کے دنوں پر خوشی آتی ہے لیکن جب سیدہ کے مسائب فضائل کو بیان کرتے ہیں اور تجربے کی طور پر مثلا یہی فضائل بیان کرتے ہیں کہ بی بی جب تشریف لاتی تھی اللہ کے رسول ان کے احترام میں کھڑے ہو جائے کرتے تھے اللہ کے رسول ان کے احترام میں کھڑے ہو جائے کرتے تھے اب آپ اس فضائل میں موجود ہے اللہ کے رسول جب شہر سے باہر جانے لگتے تھے تو سب سے آخر میں بی بی سیدہ سے الویدہ کیا کرتے تھے اور جب شہر کے اندر داخل ہونے لگتے تھے سب سے پہلے سیدہ کی گھر کے اوپر جائے کرتے تھے اپنی وفات سے چھے مہینے پہلے بی بی کے گھر کے سامنے ہر روز کھڑے ہو کر کہتے تھے السلام علیکہ السلام علیکم یا اہل بیت النبو ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ کہتے تھے سلام ہو آپ پر اے اہل بیت نبوت اے وہ جو رسالت کا منبع ہیں رسالت کی ابتداء ہیں ومختلف الملائکہ اے وہ جو ملائکہ کے آنے جانے کی جگہ ہیں سیدو شہدہ جب مکہ سے کربلا جا رہے تھے تو ایک آدمی کہیں ملا اس نے پتہ نہیں کیا کہا سیدو شہدہ کو سیدو شہدہ کھڑے ہوئے اور اس سے کہا کہ اگر تم مدینے آونا تو میں تمہیں اپنے گھر میں فرشتوں کے آنے جانے کی جگہ بھی دکھا سکتا ہوں فرشتوں کے آنے جانے کی جگہ آپ نے دیکھا ہوگا ابھی بھی وہاں پہ باب جبرائیل ہے چونکہ حضرت جبرائیل اس دروازے سے داخل ہوا کرتے تھے تو مجھے ابھی بھی یاد آتا ہے ایک دفعہ میں مدینے گیا میں کسی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اس دروازے کے تھوڑے فاصلے پر اور اچانک میرے ذہن میں بی بی کے ساتھ پیشانے والا باقیہ آیا تو میں نے اپنے آپ سے پوچھنا شروع کیا کہ وہ دروازہ کون سا ہوگا جس میں بی بی کے گھر پہ حملہ ہوا ہوگا کوئی نبی ہمیں نہیں معلوم کوئی نبی ہمیں نہیں معلوم جس نبی کی گیارہ نسلیں ماری گئی ہیں کوئی نبی ہمیں نہیں معلوم ایک اللہ کے رسول بس گیارہ نسلیں ایک کے بعد ایک شہید ہوئی ہیں اور ان تمام شہادتوں کی ابتدا اللہ کے رسول کی چہیتی بیٹی سے ہوئی ہے کن مسائب کو جھیل رہی تھیں اگر صرف سیمبولک ایکسپریشن کو دیکھیں تو امیر مومنین مسجد نبوی کے اندر تشریف فرماتے جب خبر آئی کہ سیدہ دنیا سے رخصت ہوئی ہیں امیر المومنین مسجد سے نکل کر گھر تک آئے اور راوی بیان کرتا ہے کہ علی تین دفعہ راستے میں بیٹھے تو انسان سوچنے لگتا ہے یہ کون سی مسئبت تھی جس نے شہر خدا کو زمین پہ بٹھایا یہ کون سے مسائب ہیں جس میں وہ جو امیر المومنین صاحب زلفقار ہیں وہ زمین کے اوپر تین دفعہ بیٹھے ہیں اور وہ کون سے مسئبتیں ہیں جس کے لیے امیر المومنین جب سیدہ تاہرہ کو غسل اور کفن دے رہے تھے تو ام سلمہ کو ایک دفعہ اپنے پاس اسمہ بنت عمیس کو اپنے پاس بلایا اور اسمہ بنت عمیس سے کہا کہ دیکھو بچے روئیں گے تو ان رچوں سے کہنا ہے کہ آہستہ آواز میں روئیں آہستہ آواز میں اس لئے روئیں چونکہ سیدہ نے وسیعت کی تھی کہ کوئی غیر میرے جنازے کے اوپر نہ تو کہا اتنی آہستہ آواز میں رونا کہ باہر والوں کو پتا نہ چاہے کہ ہم بی بی کو دفعن کرنے کے لیے تیاریاں کرنا ہے برنہ یہ غیر آ جائیں گے اور یہ غیر سیدہ کے جنازے سے بھی فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے تو بچوں کو کہا کہ آہستہ آواز میں رونا پھر اسمہ نے ایک عجیب منظر روایت کیا فرمایا میں نے دیکھا کہ علی زہر زہر سے خود رو رہے تھے اسمہ بنت ہمیں استشیف لائیں اور امیر الممنین سے کہا کہ یہ علی آپ نے کہا تھا کہ بچے آہستہ آواز میں روئے پھر آپ کیوں اتنا بلند رو رہے ہیں ہم نہیں معلوم مختلف روایات موجود ہیں لیکن امیر الممنین نے فرمایا کہ سیدہ کی مصیبتوں کو حساس کر بی بی کے مسائب اتنے عجیب ہیں انسان احترام میں اور حقیقت کے بیان میں بیچ میں کھڑا ہو جاتا ہے کہ سیدہ کی مسائب میں احترام کا کتنا خیال رکھے کہ بے احترامی نہ ہو اور اس احترام کے خیال کے ساتھ کیا کرے کہ بی بی کے مسائب بھی بیان ہو جائیں بی بی کے مسائب بھی بیان ہو جائیں تو انسان صرف اتنا ہی سوچ رکھتا ہے کہ بھئی ایک عورت کے اوپر سخت ترین وقت کون سا ہوتا ہے سخت ترین وقت کون سا ہوتا ہے اور وہ سیدہ تاہرہ دروازے کے پیچھے موجود ہیں اور دشمن آواز دے رہے ہیں اور بی بی ایک موقع کے اوپر کہتی ہیں کہ میں دروازہ نہیں کھولوں گے اور یہ لائن کہتے ہیں کہ ہم طاقت کو استعمال کر کے داخل ہوں گے فرماتی ہیں کہ جبکہ میں پیچھے کھڑی ہوں تب بھی کرو گے اور وہ کہتے ہیں ہاں تب بھی کریں گے اور اس موقع کے اوپر دروازے کو دھکا دیتا ہے اور اب ہمارے پاس بیان کرنے کے لیے بہت محدود جملے رہ جاتے ہیں تو ہم صرف کبھی اتنا بیان کرتے ہیں کہ بی بی کا وجود دروازے اور دیوار میں پس گیا اس کے بعد کیا سانحہ پیش آیا ہے تو اب ہمارے پاس کہنے کے لیے بہت کم ہے لیکن ہم کہہ سکتے ہیں کہ امامت کی ون تھرڈ نسل یہیں پر قربان ہو گئی ہے وہ نسل جو محسن اور حسن اور حسین سے بڑھنی تھی وہ نسل ایک پوری نسل امامت کی حضرت محسن کی شہدت کے ذریعے سے ختم ہو گئی شہید ہو گئی بی بی سیدہ سلام اللہ علیہہہ کو جس عذیت کا سامنا کرنا پڑا اس کو اللہ جانتا ہے وہ کس کرب سے گزریں لیکن ہمیں صرف اتنا بتا ہے کوئی خاتون اگر اس مشکل سے گزر رہی ہو تو اس کے بعد اور بڑھ کر کوئی مشکل نہیں ہوتی لیکن سیدہ کے سامنے ابھی ایک اور مشکل باقی تھی اور وہ مشکل یہ تھی کہ وہ دشمن اندر گز گئے تھے اور وہ علی کو لے جانا چاہتے تھے تو سیدہ اس حالت میں بھی بڑی اور علی کا ہاتھ تھام کر کہا کہ میں علی کا دفاع کروں گا اب یہ وہ جگہ تھی جہاں پر دشمنوں کو احساس کرنا چاہیے تھا کہ بھئی تم نے ایک ظلم اس خاتون پر یہ کر دیا ہے اب یہ خاتون جو رسول اللہ کی بیٹی ہے یہ علی کا دفاع کر رہی ہے اب اگلی روایتیں اور سنگین ہو جاتی ہیں ایک لہین آیا اس نے بی بی کے ہاتھ پر اتنے کوڑے مارے کہ بی بی کا ہاتھ آنگی کے ہاتھ سے چھٹے ظلم کی انتہا ہوئی اور یہ ظلم کم تھا کہ پھر ایک اور لہین داخل ہوا اور اس نے بی بی کے رخصار پر ایک تماجہ مارا آیت اللہ بہت دینی عجیب روایت بیان کرتے ہیں حیات ہیں اور ان سے میں پوچھ کر بیان کرتا ہوں ہمیشہ ان سے پوچھ چکا ہوں کہ میں بیان کروں یا نہیں کروں انہوں نے اجازت دی تو وہ بیان کرتے ہیں کہتے ہیں جب اس لہین نے بی بی کے رخصار پر مارا تو ایک طرف سے اس نے تماشہ مارا دوسری طرف سے بی بی کا چہرہ دیوار سے جا کر ٹکرائے سیدہ طاہرہ اس مصیبتوں کے اندر مبتلا اب کس کو آواز دیں اگر علی کو آواز دیں علی شمشیر نکال لیں تو وہ ساری مصیبتیں آ جائیں گی جس کو روکنے کے لیے علی نے شمشیر نہیں نکالی تو سیدہ نے صرف ایک عجیب آواز دی ایک ایسی آواز دی جس کا اس وقت کوئی نہیں سمجھ پایا کہ یہ آواز کیا آواز تھی اور سیدہ نے فرمایا یا مہدی ادھرک نہیں گویا سیدہ نے اس بات کا اعلان کیا کہ میرا غم رہے گا اور نسلوں کے بعد میرا بیٹا مہدی آئے گا اور وہ مہدی آ کر میری اس مصیبت کا بدلہ لے بروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اے پاک بروردگار جنہوں نے سیدہ تاہرہ پر ظلم کیا انہیں بدترین عذاب میں مبتلا فرما اے پاک بروردگار نسل سیدہ تاہرہ کو ان کی سعادت اولاد کو دنیا کے اندر مزید ترقی مزید استحکام نصیب فرما مزید عزت نصیب فرما اے پاک بروردگار ان کے اولاد کے ذریعے اس دین کو اہل بیت اتھار علیہ السلام کی فکر کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرما اے پاک بروردگار دعائیں تیری حجت کے لیے اے پاک بروردگار ان کے نام پر تجھے حجت خدا کا واسطہ ہمارے تمام گناہن سغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما ہمارے تمام مرہومین کے گناہن سغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما خدا یا ان کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرما ان کے نصرت کی سعادت نصیب فرما ہماری اولادوں کو ان کے جانساروں میں شامل فرما ہماری زندگیوں کا اختتام ان کے نصرت کی راہ میں شہادت قرار فرما ربنا تقبل منا انکا انتا سامیل علیم بجاہ محمد و آلہ الطاہرین مرہومین کے ارواح کی مغفرت کے لیے درود بھیجیں محمد و آلہ محمد